انسان جو ہے نا آزاد پیدا کیا گیا اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے تو بڑا خوف آتا ہے دراصل نہ تو ہمیں کسی نے فورس کیا ہے یہ تو گائیڈ لائنز ہیں کہ ہم اپنی صحت کے لیے گھر میں رہیں تو بہتر ہے گھر کی ایک روٹین ضرور وضع کریں اپنے کا وقت، سونے کا وقت، عبادت یا میڈیٹیشن کا وقت، ایکسسائز کا وقت پورا دن ایک ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہوں تو دماغ جو ہے وہ اوورویل ہو جاتا ہے اپنی نیوز کے لیے پہلے سے سوچ لیں اپنی معلومات کے لیے ٹائم فکس کر لیں کہ میں اس وقت آج کی خبریں سنوں جو ایک نورمل طریقہ ہوتا ہے لیکن چوبیس گھنٹے خبروں میں وہ مجھے نہ رہے ملتے جلتے رہنا اور زیادہ ایک دوسری کی خبر اور پوچھتاج رکھنا اس وقت آپ کی صحت پہ بہتر اثر کرے گا سوشل میڈیا آج کے زمانے میں اتنا کمفٹیپل ہو چکا ہے کہ آپ کے اپنے کمرے میں آپ کی تمام رشتہ دار موجود ہو سکتے ورچولی اپنے بچوں پہ گہری نگاہ بھی رکھیں گے ان دنوں میں کہ کیا ان کے برداؤ میں ان کی چیزوں میں ان کی روٹین میں کوئی فرق آ رہے وہ اپنی خوف کا یا اپنی کنسانس کا اظہار پیٹ کے درد سے جنجلاہٹ سے بیزاری سے ڈسکنیکٹ سے کرتے ہیں عمر اسیدہ لوگ ہیں جن کے اور بھی بیماریاں ہیں ان کو اس قسم کے خوف بھی ہو سکتے ہیں کہ میری کوئی اور بیماری اس وقت زور پکڑی تو ہم تہاں جائیں گے آپ کیا کریں گے آپ کے پاس یہ انفرمیشن ہونی چاہیے کہ امرجنسی میں کیا کرنا ہوگا اگر آپ کانفیڈنٹ اور آپ کمفٹیبل نظر آتے ہیں تو آپ کے بزرگ بھی آپ سے حوصلہ پکڑے گے اگر کوئی اپنا خوف بیان کر رہے تو اس کے اردگرد والے اس کو ایکسپٹ کریں سمجھانے کی کوشش کے بجائے انڈسٹینڈ کریں اور اس کو سٹیگما نہیں کریں سٹیگما سے شیم، شیم سے انگزائیٹی، انگزائیٹی سے دپریشن ہوتی ہے